سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مطا تکلیماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اہل العقدت من لسانی یفقہ کولی و جعلی وزیرا من اخلی اللہ حما الہمنا رشد و عزنا من شرور انفسنا اللہ حما رنال حق حق و رزقنا تبا اللہ حما رنال باطلا باطلا و رزقنا جتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ البقرہ رکو نمبر 38 آیت نمبر 274 اللہزین یونفقون اموالہم باللیل والنہار سرم و علانیتن فلہم اجرہم اند ربہم ولخوفن علیہم ولہم یحزنون وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں مال ان کے ساتھ رات کو اور دن کو پوشیدہ طور پر چھپا کر یا علانیا تو ان کے لئے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لئے کوئی خوف اور کوئی غم اور خزن کا مقام اور ٹھکانہ نہیں ہے مدنی صورت ہے سورہ البقرہ مدنی صورت ہے اور مدینہ کے ابتدائی دور میں نازل ہونے والی صورت ہے میں نے اس دن بھی آپ کو پچھتے دو رکوات کی تفسیر میں یہ بات کی وضاحت کی تھی کہ یہ وہ دور ہے کہ ایک اسلامی ریاست کا قیام رونما ہوا ہے اور اسلامی ریاست میں اس اسلامی مملکت کا معاشی ڈھانچہ کیسے چلے گا کنگلے فقیر خالی ہاتھ مفلس وہاں سے مہاجر منتقل ہو کے مدینہ کی بستی میں آئے ہیں ہاں معاخات تو ضرور ہو چکی ہے انہوں نے گھر بھی بانٹ لیے لیکن اس سسٹم کے اندر اب آگے سے اسلامی نظام معیشت اس بستی کے اندر کیسے چلے گا آگے ایکنومک سسٹم کیسے ایوالو کرے گا کیسے رن کرے گا اور رہتی دنیا تک یہ مدینہ کی بستی جو باقی بستیوں کے لیے نمونہ قائم کرنے والی بستی ہے اس کا ایکنومک سٹرکچر اور ڈھانچہ کیسا ہوگا ہم نے پچھلے دو رکوات میں بڑی وضاحت سے اسلامی معاشی نظام کی ریڈ کی ہڈی یعنی انفاق فی صبیل اللہ پر بات کی تھی اور اگر ذہنوں میں مختصرا اس چیز کو دہرا لیجئے کیونکہ وہ سسٹم اگلے سسٹم کو سمجھنے کے لیے ذرا زیادہ آسان ہو جائے گا اسلامی معاشی نظام کیسے چلتا ہے اللہ کا طریقہ دنیا آزمائش ہے امتحان گاہ ہے یہاں پہ اس دنیا میں امتحان گاہ میں آزمائش گاہ میں اللہ سب کو نعمتوں کی مساوی اور برابر تقسیم نہیں کرتا یہ اللہ کے عدل کے طریقے کے برخلاف نہیں ہے یہ آزمائش کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے تو جب یہ اللہ ہی کا طریقہ اور اللہ کی قانون ہے تو ہر معاشرے میں اسلامی معاشرے میں بھی اور ہر ہی معاشرے میں اس دور سے لے کے قیامت تک ہر دور ہی میں مختلف طبقے معاشرے کے اندر ہوں گے اور رہیں گے اور ان کا ہونا فطری ہے سب سے مال اکٹھا کر کے اور پھر مساوی تقسیم کر دینا جیسے کومنزم اور سوشلزم میں ہیں یہ طریقہ اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں ہے اور یہ غیر فطری طریقہ ہے اسلام کے قوانین کے مطابق نہیں ہے اللہ کی آزمائش کو ختم کرنے کا طریقہ ہے تو اس اللہ کے سنت کے مطابق ہر معاشرے میں ایک اوپر والا کھاتا پیتا متمکن طبقہ ہوگا جس کے پاس مالی فراخی ہے ایک درمیانہ طبقہ ہوگا اور ایک نشلہ طبقہ ہوگا جو مال کی تنگی کا شکار ہے اب اس سارے کے سارے تفریق اور اس سارے کے سارے ڈیفرنس میں سسٹم چلے گا کیسے شریعت قرآن اوپر والے طبقے کو یہ بتا کر یہ سکھا کر کہ اللہ نے تمہاری جانوں اور مالوں کے بدلے جنت کے بدلے خرید لی ہیں ان کو اللہ کی رضا کے لیے جنت کے حصول کے لیے جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے حساب آسان کرنے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو قبر سے ٹالنے کے لیے اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مختلف معاملات سے اس مالدار طبقے کو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی طرف مائد کیا جاتا ہے ان سارے اغراض اور مقاصد و نیت سے جب وہ صاحب مال طبقہ مال خرچ کرتا ہے تو پھر یہ مال اوپر والے طبقے سے نیچے والے قمزور فقیر مفلس بیوہ یتیم محتاج طبقے کے پاس پہنچتا ہے اوپر والے طبقے سے جب ان کا زائد مال نکلتا ہے تو بریہ اسراف نمود و نمائش تکبر تفاخر غرور ہرس حوس تمہ لالچ تقاسر کے شوق اور پھر حرام کاریوں اور بدکاریوں سے بچ جاتا ہے یہ اوپر والا طبقہ جب ان سے فالتو اور زائد مال نکل جاتا ہے یہ اوپر والے طبقے کا فائدہ اور یہ ان سے مال نکالنے کا فائدہ یہ معاشرے میں مال اوپر والے کھاتے پیتے اسودہ صاحب مال سے مال نکال کے صرف ان کو پاک نہیں کرتا ان کے گھروں کو پاک کرتا ہے ان کے دلوں کو پاک کرتا ہے ان کے بغول کو پاک کرتا ہے ان کے مال کو پاک کرتا ہے ان کے روئیوں کو پاک کرتا ہے اور یہ مال نیچے والے طبقے کے پاس منتقل ہو جاتا ہے جب یہ مال نیچے والے بے قسم مجبور طبقے کے پاس آتا ہے تو کسی کے گھر کا چولا جلتا ہے کسی کی پیٹ کی آگ بجھتی ہے کسی کے جسم کے اوپر لباس ڈھاپ دیتا ہے کسی بیمار کو دوا مل جاتی ہے کسی کسی کے ٹوٹے وے گھر کی چھت واپس پڑ جاتی ہے اور نیٹ end of the day ہوتا کیا ہے یہ نیچے والا کمزور پسا ہوا محروم طبقہ اوپر والے طبقے کے مال پر ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں اگر یہ ضرورتیں پوری نہ ہوتی تو پھر پیٹ کی بھوک جسم کی بے لباسی ان کی بیماری ان کا بھوک اور افلاس ان کو لوٹ مار قتل رہزنیوں ڈکیتیوں پر مجبور کرتی لیکن اب جب ان کی ضرورتیں پوری ہو گئیں تو وہ مطمئن ہے وہ پرسکون ہے وہ نہ چوری کرتے ہیں نہ ڈاکہ کرتے ہیں نہ لوٹ مار کرتے ہیں نہ رہزنیہ کرتے ہیں وہ نہ بیمانیاں کرتے ہیں نہ دھوکے فراڈ کرتے ہیں نہ وہ بدکاریاں کرتے ہیں نہ زنکاریاں کرتے ہیں اور معاشرے کا نیچے والا طبقہ بھی اب امن میں آ جاتا ہے اوپر والا طبقہ بھی بہتر حالت میں نیچے والا طبقہ بھی بہتر حالت میں معاشرے کا محول صدر جاتا ہے معاشرے میں امن قائم ہو جاتا ہے فتنوں کا انستداد ہو جاتا ہے اور پھر ایک اور بہت خوبصورت سا کام ہوتا ہے جو اسلام کا مزاج اور اسلام کا ٹیمپرمنٹ ہے دونوں طبقوں کے اندر محبت عام ہو جاتی ہے جب ایک طبقہ دوسرے طبقے کی ضرورتوں کو خاجتوں کو مسائل کو حل کرتا ہے تو دونوں طبقوں کے درمیان نفرتیں چھٹ جاتی ہیں آپس کے بغض کینے ختم ہو جاتے ہیں حسد ختم ہو جاتا ہے اور دونوں طبقے باہم شیر و شقر کوکے آپس میں خیر خواہی محبت خلوص اخلاص کے خوبصورت بحال میں امن کے ساتھ رچنے بسنے آباد ہونے لگتے ہیں یہ ہے اسلامی نظام معیشت انتہائی خوبصورت محال ہے انتہائی خوبصورت نظام ہے جو محبتوں کو مٹا دیتا ہے آگ کو بجھا دیتا ہے فتن و فسادوں کا ختمہ کر دیتا ہے بے ہیائیوں کا قلعہ کمہ کر دیتا ہے بھوک فلاس کے نشان اڑا دیتا ہے حرامکاریوں اور بدکاریوں کا قلعہ کمہ کر دیتا ہے یہ ہے وہ نظام معیشت جس کے پڑے دور اثرات اور خوبصورت اثرات ہیں اتنا خوبصورت نظام معیشت ہونے کے باوجود آج تقریباً تمام ہی امت کے افراد اور تمام ہی مسلم ممالک اس خوبصورت نظام معیشت کو ترک کر کے ایک دوسرا نظام معیشت اپناتے ہوئے نظر آتے ہیں سارے مسلم ممالک اور کنسنسز آف اپینین کے ساتھ کہ آج وہ بہتر ہے اور آج کے ان رکوات میں اسی نظام معیشت پر بات ہوگی جو غیر اسلامی نظام معیشت اور حیرت کی بات ہے کہ اتنا خوبصورت اور اتنا بہترین اور ایکسپلیسٹلی اور پرفیکشن تک ایوالڈ سسٹم ہونے کے باوجود آج ہم آلٹرنیٹیوز ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو استعمال کر رہے ہیں یہ بالکل وہی ہے جو کہا گیا ڈھونڈتے پھڑتے ہیں اگیار سے مٹی کے جراخ اپنے خرشیت پہ پھیلا دیئے سائے ہم نے اتنا خوبصورت سسٹم ہے ہمارا اور اس کی بجائے ایک آلٹرنیٹیو ایکنومک سسٹم آج امت ساری کی ساری اس ہی کو اڈاپٹ کیے وہ نظر آ رہی ہے اس ہی آلٹرنیٹیو ایکنومک سیٹ اپ کی بات آج کے رکو میں موجود ہے اور وہ وہ ایکنومک سسٹم ہے سودی نظام معیشت سودی نظام معیشت ربا کا نظام یہ مخلصانہ نظام تھا یہ ہی سار والا نظام تھا وہ خود غرزانہ نظام ہے یہ بے لوس محبت اور خیر خواہی سکھاتا تھا وہ سیلفشنیس اور خود پسندی کی طرف لے جاتا ہے یہ انفاق کرواتا ہے وہ ہرس اور بخل کی طرف لاتا ہے انتہائی خود غرزانہ سودی نظام معیشت پر اب اس رکو کے اندر حرمت اور بڑی کاری ضرب لگائی جائے گی یہ وہی نظام معیشت ہے جو مسلمانوں کا نہیں یہود کا بنایا ہوا نظام معیشت ہے اور یاد رکھئے کہ یہود مغدوب وہ گروہ ہے جو مغدوب ہے ملعون ہے اور یہ وہ ہے جو مال کی شدید محبت میں گھرے ہوئے یہود وہ قوم ہے جو مال کی شدید حرس رکھتی بڑے حریص حوص تمہ لالچ بخل اس قوم کے اندر گڑی بھی ہے بڑی حریص قوم ہے حاسد بھی ہیں اور حریص بھی ہیں بخیل بھی ہیں اور لالچی بھی ہیں انہو لحب الخیری لا شدید ان کی کیفیت ہے حب من جمع ان کی صفت ہے اس مال کی محبت میں جب عالمی جنگیں ہوئیں ورلڈ وار ون ورلڈ وار ٹو تو اس وقت یورپ میں انگلینڈ کے اندر ان جیوز نے یہ سودی بینکاری نظام جو ہے اس کو آغاز کیا تھا تو یہ بنیادی طور پر یہ نظام تخلیق ہے یہ انونشن ہے یہ کرییشن ہے جیو لابی کی انتہائی خود غرضانہ نظام ہے اور اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو میرا خیال ہے شاید اگر آپ میں سے کچھ نے انگلیش لٹرچر پڑا ہوگا تو شیکسپیر اپنے ایک نوبل میں لکھتا ہے شیکسپیر کا ایک نوبل مرچنٹ آف وینس اس میں شیکسپیر کا ایک کیاریکٹر ہے ایک یہودی مہاجن شائلوک اور اس سے کرز لینے والا ایک شخص بسنیوں تو شائلوک سے جب اس نے کرز لیا اور اس کا کرز اس کی میاد پر واپس نہیں کر سکا تو یہ کتنا خود غرضانہ نظام میں کہ شائلوک کا جملہ ہے کہ اس نے کہا اس نے کہا ایشال ٹیک تائی پاؤنڈ آف فلیش کہ میں تم اگر میرا کرز واپس نہیں کروگے تو پھر میں تمہاری گوشت کا ایک پاؤنڈ ایک ٹکڑا میں تمہاری گوشت کا نکالوں پھر وہاں پہ تو اس کی لائر موجود تھی اور اس کی لائر نے پورشیا نے فائٹ کیا اور پورشیا نے شائلوک کو کہا کہ تم نے اپنا گوشت کا ٹکڑا لینا ہے وہ لے لو لیکن تم خون لینے کے حق دار نہیں لیکن اس زمانے میں تو اس لائر نے بچا لی اپنے مکروز کو لیکن کہاں کہاں بچیں گے کہاں کہاں وہ سود کے ڈسے وے بچیں گے اتنا زیادہ یہ خودغرزانہ نظام ہے اتنا زیادہ خودغرزانہ نظام ہے کہ سود کی چکی میں پسنے والا سسک سسک کے جانتے تھے اور معاشی طور پر موت کا شکار ہوتا ہے اس کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور معاشی طور پر بہران نہیں معاشی موت کا شکار ہو جاتے اور وہ سسکتی تڑپتی انسانیت کو دیکھ کر اس یہودی مہاجن کو اور اس لون دینے والے کو ترس نہیں آتا یہ وہ سنگ دلانہ اور یہ جانوروں کا ایسا محول ہے جو یہ سودی نظام پیدا کرتا ہے تو اسی سودی نظام پر آج تفسرہ اگلی آیت میں موجود ہے اللہ زینا یاکلون ریبا وہ لوگ جو کیا کھاتے ہیں ریبا کھاتے ہیں ریبا کا روٹ ورڈ را با واؤ ہے ربو کا مطلب ہے کسی چیز کو بڑھانا بڑھانا پھلنا پھولنا نشو نما دینا افضائش کرنا to grow to help it to flourish to promote the growth رب بھی اسی سے کیونکہ رب کیا کرتا ہے اپنی مخلوق کو تخلیق کرتا ہے پھر مخلوق کی افضائش میں اس کے بڑھنے میں اس کے پھلنے میں اس کے پھولنے میں اس کے رسک اور آکھ ہوا مٹی پانی بہت سے وسائل کے ساتھ اس کی افضائش میں مدد کرتا ہے یہ رب ہے پالتا ہے پوستا ہے نگرانی کرتا ہے نگتاشت کرتا ہے تو ربا وہ مال لگانے یا مال دینے یا لینے یا خرچ کرنے یا انویسٹ کرنے کا وہ طریقہ جس سے مال بڑھتا ہے یہ ہے ربا کا سروٹ وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود اللہ نے بڑا کلیر کٹ کمنٹ دے دی ایک قرآن پڑھنے والوں ایک قرآن کے طالب علموں یہ دیکھو وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں ان کا حال صرف اس شخص کی طرح کا ہو جاتا ہے وہ کھڑے نہیں ہو سکتے اور وہ صرف کس طرح کھڑے ہوتے ان کی حالت کیا ہوتی ہے اس شخص کسی حالت بن سکت جاتی ہے جس کو شیطان نے چھوکر خبتی بنا دی یا تخبتہ شیطان من المس کوئی یہ سارے کا سارا کام شیطانی معاملہ ہے یہ شیطانی معاملہ ہے شیطان کے فتنوں وسوسوں کا تخلیق کردہ ہے اور شیطان ہی کی اجارہ داری ہے اور شیطانی ایجنٹیں یہ کام کرتے کرواتے ہیں اور شیاطین ہی کے سرکردہ اس کے اندر بلابیس ہیں اور سود لینے والا اللہ کی نظر میں اللہ فرما رہے ہیں وہ تو ایسے جیسے وہ خبتی ہو گیا ہے اس کا تو کوئی خبت ہو گیا اس کی تو اکل ماری گئی ہے اس کے تو ہوش اڑ گئے ہیں وہ تو کوئی باولہ ہو گیا ہے وہ ریبیس ایک بیماری ہے اس کو ریبی ڈاگ وہ باولہ کتہ کٹا کٹتا ہے تو وہ انسان بھی باولہ ہو جاتے ہیں اس کو ہوش نہیں رہتی اس کو اکل نہیں رہتا تو یہی کہا جا رہے ہیں کہ سود کھانے والا تو بالکل باولہ ہو گیا وہ خبتی ہو گیا اس کو تو ہوش ہی نہیں رہی ایسے لگتا ہے جیسے شیطان نے اس کو چو کر بابلا کرتے ایسے لگتا ہے اس آیت کو پڑھ کے جیسے سود کھانے والے اچھے والے ہوش ہواس میں تھے سود کھانے لگے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے شیطان نے کوئی جادو کی چھڑی لگائی کوئی میجک وینڈ لگائی اور وہ خبتی ہو گیا ان کے خوش مارے گئے اور اللہ صرف یہ نہیں فرما رہا ہے یا تَخَدْ بَتَخُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسْ آگے ان خبتیوں کے خبتی ہونے کی دلیل بھی بتا رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں یہ سود کھانے والا تو ایسے لگتا ہے کہ بلکل اس کو شیطان نے چھو کر خبتی کر دی اس کے خبتی ہونے کی دلیل دیکھو اس کے بہکے بہکے ہونے کی خالدت دیکھو یہ دیکھو پاگلوں اور باولوں کی باتیں کرتے ہیں یہ پتہ ہے کیا باولوں کی بات کرتے ہیں ذَلِكَ بَا أَنَّهُمْ یہ تو کہتے ہیں قَالُو یہ کہتے ہیں اِنَّمَ الْبَائِو مِسْلُ الرِّوَا یہ دیکھو کتنی ہماقت کی بات کرتے ہیں یہ کتنی باولوں اور پاگل پن اور دیوانگی کیسی باتیں کرتے ہیں یہ باولیں ہیں یہ پاگل ہیں ان کے ہوش مت خراب ہو گئے ہیں یہ کہتے ہیں کہ سود اور تجارت ایک جیسے بات ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَائِو وَحَرَّمَ الْرِبَا حَلَانکہ اللہ نے تو تجارت کو تو اللہ نے حلال کر دیا ہے اور سود کو اللہ نے حرام کر دیا ہے سود کی حرمت کا حکم تو یہیں پہ کیٹیگورک لی آ گیا اور اللہ نے سود خور کے باولے پن کی دلیل کے لیے ان کا جملہ کوٹ کیا کہ یہ اتنے باولے یہ اتنے سر پھرے ہیں پاگل کہ ان کے نزدیک تجارت اور سود ایک کی چیز ہے تجارت اور سود کیا ایک ہے اگر ہم ظاہری آنکھ سے چند فرق دیکھیں تو آپ سب اگری کریں گے کہ تجارت اور سود ایک نہیں ہے کچھ ظاہری فرق دیکھئے مثلا آپ دیکھیں کہ تجارت میں نفع نقصان دونوں ہوتا ہے سود میں صرف نفع ہی نفع ہے اور definite short shot نفع ہے تجارت میں ایک ہی دفعہ نفع ہوتا ہے آپ مال لگائیں گے اس دفعہ آپ کو نفع ہوگا اگلی دفعہ پھر نفع لینے کے لیے پھر مال لگانا پڑے گا انویسٹ کرنا پڑے گا تجارت میں ایک ہی دفعہ نفع آتا ہے سود میں کیا ہے بار بار نفع آتا ہے ایک دفعہ لگا دیا بیٹھے رو آتا رہے کا منافع تجارت میں نفع نقصان دونوں ہیں لیکن سود میں صرف نفع ہے اور مقرر ہے تجارت کا نفع مقرر نہیں ہے سود کا نفع مقرر ہے تجارت میں نفع ایک بار آتا ہے سود میں نفع بار بار آتا ہے اور سب سے بڑا فرق تو اگلہ نے آگے ہی بتا دیا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَةُ تجارت کو اللہ نے خلال کیا وَحَرَّمَ الرِّبَعَةُ اللَّهُ نے خرام کر دیا ہے اس کو یہ واضح آیات ہونے کے باوجود اَحَلَّ اللَّهُ الْبَيَّةُ وَحَرَّمَ الرِّبَعَةُ کی آیت ہونے کے باوجود کہ اللہ نے سود کو خرام کر دیا ہے سود کی حرمت کو تسلیم نہیں کیا جاتا ایک شخص قرآن پڑھنے والا قلمہ گو شخص آج ہمارے معاشرے میں ایک شراب کے گلاس اور ایک پیپسی کے گلاس کا فرق تو محسوس کرتا ہے وہ بھی ہر رما تھا ایک تھالی جس میں خنزیر کا گوشت ہے اور ایک تھالی جس میں بکری کا گوشت ہے ان کا فرق محسوس کرتا ہے ایسا ہے کہ نہیں کوئی ہے قلمہ کو کوئی ہے نمازی جو بکری کے گوشت خنزیر کے گوشت کے فرق کو محسوس نہ کرے یا پیپسی کے گلاس اور شراب کے گلاس کے درمیان فرق محسوس نہ کرے اس کی حقیقت اس کی حرمت اور اس کی حلت کو واضح طور پر سب انپرد سے انپرد شخص اس کو تسلیم کرتا ہے لیکن یہ وہ جس کے اللہ نے حرمت اور حلت کے احقامات دیئے ہیں اور پھر ایسی حرمت کہ قرآن میں کوئی ایسی حرمت نہیں جس کو پامال کرنے والے کے لئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے قرآن میں کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کی حرمت اللہ نے بیان کی اور اس کی حرمت کو پامال کرنے والے کے لئے اللہ نے علان جنگ کر دیا قرآن میں کچھ چیزیں ہیں خدیث میں مانینِ زقاة کے خلاف جنگ ہے مرتدین کے خلاف جنگ ہے جھوٹے دایانِ نبوت کے خلاف جنگ ہے شراب خوروں کے خلاف جنگ ہے لیکن وہ حدیث سے پتا چلتا ہے قرآن میں واحد ایک حرام کرتا چیز جس کے خلاف جنگ ہے وہ شراب ہے اور خنزیر اور بکری کے گوشت میں فرق محسوس شراب اور پانی اور پیپسی میں فرق محسوس لیکن وہ حرمت جس کے لئے قرآن نے حرب من اللہ ورسول ہی کہہ دیا اس کی حرمت کے بعد اس کی حرمت کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور اس کی حضمت اور مختلف قسم کے فتوے اور مختلف قسم کی توجیحات اور دلیلیں اور خجد بازی اور بحث اور تقرار کا اور کیلو کال کا تذکرہ اور مباحثیں جاری ہیں یہ آیات سورہ البقرہ کی یہ آیات یہ سود کے حوالے سے حتمی فائنل حکم ہے سود کے حوالے سے سب سے پہلا حکم سورہ الروم میں سورہ الروم کی آیت نمبر 39 اللہ سبحانہ تعالی نے وہاں پہ فرمایا اے لوگو یہ سود جو تم کھاتے ہو تمہارا مال بڑھ جائے وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا یہ پہلا حکم تھا اللہ نے کانسپٹس کو چینج کیا آئیڈیالوجی کو چینج کرنے کی کوشش کی اور اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا یہ پہلا حکم سورہ الروم آیت نمبر 39 میں اس کے بعد سورہ الامران آیت نمبر 130 سے آگے اللہ نے پھر حکم دے دیا اے ایمان لانے والو یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ تو گوئے منہ ہی آگئی ناپسندیدگی اور پھر اس کے بعد منہ ہی آگئی اور اس کے بعد اب یہ سورہ البقرہ میں فائنل اور حتمی حکم ہے سود کی ربا کی حرمت کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکل ان کی زندگی کے آخری ایام میں یہ حقمات نازل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پر یہ اعلان فرمایا حجت الودا کے موقع پر جب آپ نے وہ خطوہ ارشاد فرمایا تو اس ہی میں آپ کے الفاظ بھی موجود ہیں میں جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دیتا ہوں کوئی آباطل کا مطلب حق کا مخالف ہے کوئی آسود حق نہیں ہے جائز نہیں ہے جو چیز حق نہیں ہوتی وہ نہ جائز ہوتی وہ غیر حق ہے میں جاہلیت کے تمام سود باطل قرار دیتا ہوں اور سب سے پہلے اپنے خاندان خاندان یعنی عباس بن عبد المطلب کا سود باطل قرار دیتا ہوں یعنی آپ نے آغاز اپنے گھرانے سے کیا اور اپنا ذاتی نمونہ اور مثال رقم کی اور ایسے بھی پتا چلتا ہے کہ ان دو آیات ابتدائی آیات کے بعد ابھی تقصود لیا دیا جا رہا تھا اتنی واضح آیات ان کی آگے ہم تفسیر پڑھتے ہیں اتنی واضح کلیر کیٹیگوریکل آیات حرم ربا اللہ نے ربا اور سود حرام کر دیا اس کے باوجود مباحثہ چاری ہے مباحثے میں مختلف اعتراضات ہیں ان پر میں بات کرتی ہوں پہلی کرٹیسزم جو آتی ہے ان آیات اور ان احکامات کی حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ سود جو آج کا نظام کا سود ہے جو آج ہمارے معاشرے میں سودی نظام رائج ہے یہ وہ نہیں جو مکہ اور مدینہ کی بستی کا تھا اور احکامات اس دور کے لیے ہیں آج کے لیے نہیں یہ بڑا عرف عام کا اعتراض ہے یہ جو احکامات ہیں یہ اس سود کے سسٹم کے لیے ہیں جو مکہ مدینہ کی اور اس دور کے عرب معاشرے میں رائج تھا یہ آج کے سودی نظام کے لیے نہیں ہے there is no application and implication on the current system یہ سمجھنے کے لیے اور اس اعتراض کا جواب دینے کے لیے اس زمانے کا سودی نظام سمجھنا پڑے گا اور پھر آج کی مماثلت دیکھنے پڑے گی اور اس کے ضرر اثرات کو تھوڑا سا جائزہ لینا ہوگا اس دور میں صاحبِ مال طبقہ یہود کا تھا ظاہرِ مال وہیں زیادہ بھاگ بھاگ کے جاہاں کرتا ہے جہاں اس کی محبت زیادہ ہوتی اللہ بغیر محبت کرنے والوں کو بھی نماز دیتے ہیں حضرت قباب بن ارتجیسوں کو بھی نماز دیتے ہیں لیکن اکثر وہ وہیں جایا کرتا ہے جہاں حرص زیادہ ہوتی ہے جمع زیادہ ہو جاتے ہیں بہرحال مالدار طبقہ یہود کا تھا اور کمزور اور مالی طور پر تنگ طبقہ مسلمانوں کا تھا یہ یہود مہاجن لون دینے والے مہاجن جو ہے یہ سود دیتے تھے کسی کو کرس کی ضرورت ہوتی تھی کسی کو لون کی ذاتی مشکلات کوئی مسائب کوئی پریشانی اور مال نہیں ہوتا تھا اکنومکلی تنگ ہو جاتے تھے کوئی کرائسز آتا تھا تو یہود سے مال لیا جاتا تھا یہ کرس پر مال دیتے تھے اور مال دیتے وقت یہ معاہدہ ہو جاتا تھا کہ یہ مال جب تک واپس نہیں کیا جائے گا اس مال پر اتنا شرع منافع فلاں فلاں میاد میں لازمان کرس دینے والا مقروض دیتا رہے گا یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا کتنے پیسے دیئے گئے جب تک یہ ریٹرن نہیں ہوتا اصل ذر پر اتنی دیر اتنی شرع سے اتنا اتنا نفع دینے پر لازم پابند ہوگا وہ مقروض شکل یہ سسٹم تھا وہاں پر کرس کا اور یہ یہودی مہاجن یہ کاروبار اور اپنا دھندہ اپنے مال کو بڑھانے کے لیے اپنا دیتے اگر ہم آج کے دور کا سودی نظام دیکھیں تو منوان جیسا وہ یہودی مہاجن تھا ویسا منوان آج لون شاکس ہماری بستیوں میں بھی موجود ہیں یہ لون دینے والے یہ قرض دینے والے یہ مہاجن آج غریب مسکین محتاجوں کو ان کی کوئی پرابلم کوئی کلامٹی میں آج بالکل سود کی شرعہ کے اوپر قرض پر مال دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کسی کو امرجنسی میں اپریشن کرانا پڑ گیا مال نہیں ہے کسی کے گھر کی چھت گر گئی کسی نے بیٹی کی شادی کرنی ہے کسی کا کوئی فوت ہو گیا تجہیز اور تقفیم کے لیے کتنی خواتین میرے پاس آتی ہیں ان محلوں سے کچھی عبادیوں سے بستیوں سے کتنی خواتین اپنی بیٹیوں کی شادیوں کے لیے ہی یہ قرض لیتی ہیں اور پھر ساری ساری عمر ان کے بیٹے وہ سود کی قسطیں ادا کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں اصل ذر وہیں پہ رہ جاتا ہے ایک نہیں میں نے کتنی کتنی داستانیں دیکھی اور گھر کے گھر برباد ہوتے ہوئے دیکھیں منوان اسی شکل میں جیسے عرب کے اس معاشرے میں وہ یہودی مہاجن وہ لون دیتا تھا اور وہ سود کی شرع مقرر کر دی جاتی تھی بلکل اسی طرح آج ہماری ان کچھی عبادیوں بستیوں محلوں اور چھوٹی عبادیوں کے اندر واقعتاً اس ہی شکل میں سود کا سسٹم رائج ہے اور وہ لون شاکس موجود ہیں ان پر یہ حکم کا اطلاق موجود ہے بلکل وہی شکل ہے لیکن اصل تبصرہ جو ہے ہمارے سودی نظام بینکاری کے خلاف آتا ہے کہ یہ وہ نظام نہیں ہے اور ہر عمر ربا کا اطلاق سودی نظام معیشت پر نہیں ہوتا میں اس بات کا دعویٰ نہیں کروں گی کہ میں کوئی اکانومسٹ ہوں یا میں کوئی مہرے معیشیات ہوں اور میں آپ کوئی اکانومک سمجھا دوں گی میں تو سیدھی سادھی ڈاکٹر ہوں اور میرا لائن اور شبہ وہ ہے لیکن موٹا موٹا جو اکانومک سسٹم اس بینکنگ سسٹم کے ساتھ اور سودی نظام کے ساتھ ہوتا ہے اس کو ذرا سمجھ لیجی ہماری بینکنگ سسٹم میں بنیادی طور پر کیا ہوتا ہے معاشرے کا جو کھاتا پیتا ایفلوئنٹ طبقہ ہے جب ان کے پاس ان کی ضرورت سے زائد مال ہے تو وہ آسودہ طبقہ مالدار طبقہ اپنا ضرورت سے زائد مال آکے ایک بینک میں ڈپوزٹ کروا دیتے ہیں اور بینک کے ساتھ ان کا ایک سمجھوتا ہو جاتا ہے کہ ہمارے اتنے لاکھ اتنے کروڑ تمہارے پاس ہیں ہر مہینے یہ تم رکھو گے تم نے اس کو جو کرنا ہے کرو انویسٹ کرو جہاں مرضی کرو جس کو مرضی دو کالے چور کو دو یہ نان آف آر بزنس ہمیں کیا ہے ہمیں تمہیں اس مال کے عوض ہر مہینے اتنا نفع دیتے رہنا ہے اوپر والا طبقہ آکے بینک کے اندر مال ڈپوزٹ کر آکے بینک کے ساتھ یہ معاہدہ سودی معاملات پر کر جاتا ہے اس کے بعد یہ مالدار طبقہ کہانی میں سے نکل جاتا ہے اب بینک کے پاس مال ہے اس بینک کے پاس معاشرے کا میڈل کلاس طبقہ عصد درجے کا جو میڈل کلاس طبقہ بہت فقیر مسکین نہیں ہے یہ میڈل کلاس طبقہ اس بینک کے پاس آتا ہے کسی نے اپنی کوئی چھوٹی سی سنت بنانی ہے کسی نے کوئی چھوٹا سا اپنا پلانٹ بنانا ہے کسی نے کوئی اگر وہ زراد یا کسی نے اپنی دکان بنانی ہے اگر وہ تاجر ہے تو کوئی بزنس کرنا ہے اگر وہ کوئی چھوٹا سا سنتکار ہے تو اس نے اپنی کوئی چھوٹی سی کارٹیج انڈسٹری بنانی ہے اور اگر وہ زراد کے ساتھ ہے تو کسی نے ٹریکٹر لینا ہے کسی نے خاد لینے ہے کسی نے بیج لینے ہے ان کاموں کے لیے یہ درمیانہ طبقہ میڈل کلاس طبقہ بینک کے پاس آکے اس بینک سے اسی مال میں سے کرزہ لیتا ہے جب یہ درمیانہ طبقہ کرزہ لیتا ہے تو کرزہ دے یہ مال کس کا تھا اسی انویسٹر کا جو بینک کے پاس آیا تھا یہ بینک اس کو کرزہ دیتے وقت اس کے ساتھ مکروز کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیتا ہے کہ تم نے لون اتنا لیا ہے اس لون کے عوض تمہیں ہر مہینے اصل زر بھی تمہیں آہستہ آہستہ کس تمہیں واپس کرنا ہے لیکن جب تک تم اصل زر واپس نہیں کروگے ہر مہینے تمہیں اس اصل زر تمہیں اصل کرز کی کہ عوض تمہیں ہر مہینے اتنا جسے بینک مارک آپ کہتا ہے شرائع منافع ہر مہینے تمہیں میرا دینا ہوگا اور یاد رکھ لیجئے گا اس بینکنگ سسٹم میں وہ مہاجن کے سسٹم میں وہ لون لینڈر کے سسٹم میں تو اس مکروز نے ایک لون لینڈر کا شرائع منافع دینا ہے اس بینکنگ سسٹم میں اس مکروز نے ایک بینک کا اور ایک اس انویسٹر کا دورے دورے منافع دینے ہیں اس بینکنگ سسٹم کا شخص جب بینک سے لون لیتا ہے تو وہ ایک مہاجن نہیں وہ دو دو مہاجنوں کی خوص بجھاتا ہے وہ ایک لون شینڈر نہیں وہ ایک کرز دینے والے نہیں وہ دو پارٹیوں کا مکروز ہوتا ہے وہ دو کی پیٹ کی بھوک مٹاتا ہے وہ بینک کو بھی شرع دیتا ہے اور اسی میں سے اس نے انویسٹر کو بھی دینا ہے اس میں ایک نہیں اس میں دو دو مہاجن اس مکروز کا خون چوسنے کو تیار ہے یہ بینکاری نظام معیشت اس مہاجن کے مکروز سے دو رات دسا جاتا ہے دبل افلکٹ ہوتا ہے اور یہ نظام اس مہاجن کے سودی نظام سے دوری قباحت والا نظام ہے آپ سوچیں کہ ایک کا خون ایک چوس رہا تھا اب یہاں پہ ایک نہیں یہاں پہ دو دو مہاجن خون چوسنے کو بیٹھیں یہ شخص جس نے وہ کرزہ لیا بینک سے کرزہ لیا اب ایک اس نے بینک کی شرع دینی ہے اور پھر ساتھ ہی انویسٹر کا حصہ بھی بیچ میں ہے دو مہاجن اس کے سر پر موجود ہیں یہ جا کے اس کے ساتھ اپنا کوئی کاروبار کرے گا اپنی کوئی انڈسٹری لگائے گا اپنا کوئی بزنس کرے گا لیکن وہ کاروبار اور بزنس یا ذرات کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بیچارہ مرد جس نے یہ سودی کرزہ لے لیا ہے اس کو کرنا کیا کیا کچھ ہے ذرا اپنے آپ کو اس کے قدموں میں اس کی جوتی میں کھڑا کر کے دیکھیں اور یہ حال آج ہمارے درمیانے طبقے میں سے ہر معاشرے کے مرد کا ہے وہ جو یہ درمیانے طبقے کا ہر سود کھانے والا مرد اس سے دسا ہوئے یہ مال لے کے اپنا کاروبار شروع کرے گا آپ کو پتہ ہے کہ جب کاروبار شروع ہوتا ہے کوئی دکان نہیں کوئی کاروبار نیا تو دھندا پہلے سال تو مندہ ہی ہوتا ہے کاروبار تو نہیں چلا کرتا ہے it takes time to flourish منافع آنے میں کچھ وقت لگتا ہے ابھی اس کا منافع آنا شروع نہیں ہوا ان پیسوں سے اس کو کاروبار بھی کرنا ہے کاروبار کے ساتھ اس کو ہر مہینے اپنی کرز کی قسط بھی ادا کرنی ہے ہر مہینے اس کو سود کا مار قپ اور سود کی شرع بھی ادا کرنی ہے ادھر اس کا کاروبار نیا ہے اس کو منافع بھی نہیں آ رہا اور سات کے ساتھ اس کو اپنے کاروبار کے اوور ہیڈز اور اوپر کے خراجات بے پورے کرنے بجلی کا بل گیس کا بل ملازموں کی تنخواہیں دکان کا کرایا وہ تو یہ نہیں دیکھ رہا کہ اس نے سودی معاملہ لیا ہو اس کو بل دینا ہی دینا ہے بجلی کا بھی دینا ہے گیس کا بھی دینا ہے دکان کا کرایا بھی دینا ہے اپنے ملازموں کی تنخواہیں بھی دینی ہے مال آ رہا نہیں اور اس کو نکالنا کتنی طرف ہے قرضے کی قسطیں مارک اپ کا شیئر اپنی اپنی اس بزنس کے اوور ہیڈز اپنے ملازموں کی تنخواہیں اور ادھر اس کی گھر کی چکی بھی چل رہی ہے گھر میں بھی بیوی کے خراجات بچوں کی پڑھائی بڑے ماں باپ کی دوائی سب کچھ گھر کا پریشر بھی اس کے اوپر کاروبار کا پریشر بھی اس کے اوپر کرز کا پریشر بھی اس کے اوپر مارک اپ کا پریشر بھی اس کے اوپر اور انکم اس کی زیرو کیا حال ہوگا اس مرد کا وہی حال جو آج ہمارے معاشرے میں ایٹی فیصد مردوں کا ہے اب اس نے تو گزارہ کرنا ہے مال آ نہیں رہا ہر طرف سے جا رہا ہے اس نے کیا کرنا ہے پھر وہ کیا کرے گا پھر وہ ہر غلط طریقہ اپنائے گا وہ بیمانی بھی کرے گا وہ دھوکہ بھی کرے گا وہ فراڈ بھی کرے گا وہ ملاوٹ بھی کرے گا وہ ناکس مال بھی بنائے گا انفیریئر کالٹی مال بنائے گا ملاوٹ بھی کرے گا زخیرہ اندوزی بھی کرے گا بلیک مارکٹنگ بھی کرے گا ہورڈنگ بھی کرے گا اس نے تو اپنا انکم بڑھانا ہے نا وہ تو باولہ ہے اس کو کچھ سمجھ نہیں آرہی اب اور یہ ہر تاجر یہ سب کچھ کرے گا مال ناکس بنا کے ملاوٹ بنا کے زخیرہ اندوزی کر کے پھر اور اوپر سے کیا کرے گا اپنی انکم کو بڑھانے کے لیے جو اس نے شرعہ کے لیے دینی ہے وہ کیا کرے گا وہ قیمتوں کی چیزوں کی نرخیں اور قیمتیں بڑھا دے گا انفلیشن ہو جائے گی جسے کہتے ہیں کنومکس سے معاشر قیمتیں بڑھ جائیں گے اس معاشرے کی اور پھر یہ وہ مرد ہے دھن ہے مرد ہمارے معاشرے کے جو سود کے ساتھ اپنے نظام چلا رہے ہیں یہ باولہ جو اتنی بیمانیاں اتنی حرام کاریاں اور اتنا ظلم اور زیادتی معاشرے کے اندر کرے گا قیمتیں بڑھا دے گا اسمان تک قیمتیں پہنچیے لیکن وہ کیا کرے اس کی تو مجبوری ہے یہ قیمت بڑھانا اس کی مجبوری ہے quality of product کم کرنا وہ اپنے ملازموں کی تنخائیں کم میتے دے گا کیونکہ اس کے تو overheads پورے ہی نہیں ہو رہے اور پھر یہ صبح سے شام تک اس مالی تشدد کا شکار یہ باولہ ہو کے پھرنے والا یہ حقوق اللہ سے غافل ہوگا نہ نمازوں کی ہوش نہ جماعت کی فکر نہ قرآن کی تلاوت تبلیغ کا تو نام ہی پتا نہیں ہے نہ اس کو بیوی کے حقوق پتا بیوی اٹینشن اٹینشن ڈیفیسٹ سنڈروم کا شکار بچے بچوں کو باپ کا پتا ہی نہیں باپ تو اس وقت آتا ہے جس وقت بچے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اتوار کے اتوار ملاقات ہوتی باپ سے اس کو تو ڈسا ہوئے سود نے اس کو تو شیطان نے چھوکے پاغل کیا ہوئے وہ تو سودی کاروبار میں صبح سے لے کے شام تک وہ گھدے کی طرح ایک چکی میں پسرائے نہ اس کو بچوں کی تربیت نہ بچوں کے احوال پورسی نہ بوڑے ماں باپ کی فکر اس کے رشتہ دار اس کی شاد سکل دیکھے ترس چاہتے ہیں اس کے ہمسائے اس کا نام تک نہیں جانتے یہ ہے آج حال ہمارے اس میڈل کلاس طبقے کے مرد کا وہ ٹینشنز وہ انگزائیٹیز وہ کرائیسزز خبر آئے گی پچاس سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک سے دنیا فانی میں کوچ کر گیا یا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا انٹی انگزائیٹیز کے گولیوں کے پھکے مارے گا وہ بھی اور اس کی بی بی بھی مار کپ دینا ہے کیا کریں گے نہ حقوق اللہ نہ حقوق اللہ نہ معاشرے کی فکر نہ کسی کی فکر آگ لگی ہوئی ہے اس کے گھر میں سود سے اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے معاشرے کے نوی فیصد درمیانے تبکہ گھر اسی آگ سے چل رہے ہیں یا وہ خود اٹھ جائے گا یا وہ خود مر جائے گا یا پھر ایک دن اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا اور ملکی معیشت بھی برباد ہو جائے گی انڈسٹری بھی برباد اس کا کام نہیں چلے گا اس کا کاروبار نہیں چلے گا اس کی دکان بند ہو جائے گی اس کی انڈسٹری بیٹھ جائے گی ٹوٹل ایکنومک کرایسز اس ملک کے اندر آ جائے گا اب ذرا نیچے والا تبکہ دیکھ لیجئے نیچے والے تبکے کے پاس کیا ہے اس کے مالک نے اس کی تنخواہ کم کر دی ہے نہیں اس کا گزارہ نہیں ہو رہا تھا اس کے خراجات نہیں پورے ہوتے اس کی تنخواہ کم ہو گئی وہ تھوڑے سے اپنے سکے لے کے بازار میں جاتا ہے جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے نرخ قیمتیں آسمان پہ ہیں وہ درمیانے تبکے نے قیمتیں بڑھا دی تھی نا قیمتیں آسمان پہ ہیں جیب میں سکے تھوڑے ہیں اس کے بچے بھوکے اس کی بیوی بے لباس نہ سردی کے نہ گرمی کے ماں باپ دبا کے بغیر چولے جل نہیں رہے بھیٹ میں بھوکی آگ جل رہی ہے بیمار ننگے بھوکے پیاسے اس کے بچے اس کو گھر میں نظر آتے ہیں یہ نیچے والا تبکہ پھر بھیڑیا بن جائے گا اس باشے گا یوپر والوں کو کھاتے وے دیکھے گا یہ ان کو پہنتے وے دیکھے گا بڑی بڑی گاریوں میں پھرتاوہ دیکھے گا اگر یہ نیچے والے تبکے میں سے کچھ طاقتور ہے تو پھر وہ لوٹ مار کرے گا وہ رہزنیاں کرے گا وہ ٹکیتیاں کرے گا دن دہارے ان کی بستیوں میں آکے گولیاں چلا کے ان کی اعمال چھین کے لے جائے گا کچھ کو قتل کر دے گا کچھ کو معذور کر کے نکل جائے گا اس سے اپنے بچوں کی بھوک پر داشت نہیں ہوتی یہ طاقتور تھا یہ اٹھ گیا لوٹ مار کے لیے معاشرے میں لوٹ مار قتل رہزنی ٹکیتیاں میں کسی کا موبائل چھینے گا کسی کا ہینڈ بیک چھینے گا کسی ماں سے اس کا بچہ چھین کے کسی کا شہر اب ڈکٹ کر کے وہ پھر مال مانگے گا یہ ہے وہ کام جو نیچے والا تبکہ کرے گا نیچے والا تبکہ جو بھوکا ہے اگر وہ طاقتور نہیں ہوگا تو پھر وہ کیا کرے گا اس کی عورتیں بہیائی کریں گے فہاشی زنا کری کبھا گری کی اڈے آم ہو جائیں گے اسمتیں بیچی جائیں گے مال نہیں ہے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے عزتیں بکیں گی اسمتوں کی قیمت لگے گی کبھا گری کی اڈے آم ہو جائیں گے اس معاشر اور اگر یہ بھی نہیں ہوگا طاقتور بھی نہیں ہے باہیا بھی ہے لیکن بھوکا ہے تو پھر ایک دن وہ جرائے پہ جائے گا اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑکے گا اپنے آپ کو آگ لگا لے گا یا وہ جائے گا اپنے گردے بیچ کے اپنی بیٹی کی شادی کے لیے پیسے لے آئے گا ہر یہاں وہ ماں جائے گی اپنے دون ننے منہ سکول کے بچوں کو وہ کھڑی ہو جائے گی پٹڑی پہ خود بھی جان دے دے گی بچوں کو بھی ہلاک کر دے گی کیا یہ حال نہیں ہے معاشرے کا کیا یہ تصویر نظر نہیں آتی ہے اوپر والا طبقہ بھی بے وکوف خبتی درمیانہ طبقہ تو ویسے ہی آگ میں جل رہا ہے اور نشلا طبقہ پتہ نہیں کہ انمہ سائب کا شکار ہے ادھر اوپر والے طبقے کا حال دیکھیں وہ جو انویسٹر انویسٹ کر کے نہ بیٹھ گیا تھا نہ کام نہ کاج نہ علم نہ اکل نہ محنت نہ کوشش مال مال کو کھینچ رہا ہے منی بگیٹس منی امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے محنت صحیح کوئی نہیں کی تھی باپ نے محنت کر کے مال نہیں کمائے تھا اس کا تو مال مال کو کھینچ رہا تھا یاد رکھے گا جہاں حرام مال آتا ہے وہ حرام کامو ہی پر نکلتا ہے ایسا آسان پیسہ جس کے لیے نہ خون بہایا نہ پسینہ بہایا جب ایسے آئے گا تو نکلے گا بھی ایسے ہی آسانی سے اوپر والے طبقے میں مال کی کسرت ہوتی چلی جا رہی ہے سرکیولیشن آف ویلتھ نہیں رہی وہ جو قرآن نے کہا لا یقون دولتم بینا لغنی آئے منکم تمہارے درمیان فکس نہ ہو جائے دی سینٹریلیزیشن آف ویلتھ سرکیولیشن آف ویلتھ یہ کانسپٹ اسلامی معاشرے کا لوکلائز ہو گیا مال اوپر والے طبقے میں مال مال کو کھینچ رہے اور مال اور تجوریاں بھر رہی ہیں اتنا مال ہے تقبر ہے مریاء ہے دکھاوہ ہے نمود و نمائش ہے اسراف ہے مال آئے گا تو پھر اچھلے گا تو صحیح نا وہ اچھلتا ہے بے ہیائی کی محفلیں برپا ہوتی ہیں مہینہ مہینہ لمبی شادیاں رینج ہوتی ہیں ناچ گانے کی محفلیں اور ڈانسنگ فلورز رینج ہوتے ہیں شرابیں پی پلائی جاتی ہیں زناکاریاں عام ہو جاتی ہیں اوپر والا طبقہ اس حال میں مدھوش ہے اگر یہ تصویر آج آپ اپلائی کریں تو ہر اسلامی ریاست کے اندر خوبہ تین و طبقوں کا یہی خال ہے اور وجہ کسی کو سمجھ نہیں آتی بچہ تو اللہ نے یہاں بتاتی تھی اس سودی بینکاری نظام کو پکڑو گے تو جو معاشرہ جو بستی جو گھرانہ اس سودی بینکاری نظام کو تھامے گا یا تخبتہو شیطانو من المس اوپر والا طبقہ بھی خبتی ہوش اڑے ہوئے درمیان والا طبقہ جل رہا ہے نیچے والا طبقہ اڑ گیا کھا گیا پی گیا لوٹ گیا مار گیا زنا قائم کر گیا لیکن اس کے باوجود آج سود کی حرمت کو ماننے سے انکار ہے یہ سودی بینکاری نظام اس مہاجن سے دہرہ زیادہ قبیح نظام ہے وہ جو کہتے ہیں کہ یہ احکامات آج کے اس سودی نظام کے لیے نہیں ان کا یہ قول ان کی یہ بات درست نہیں ہے اس یہودی کے سودی نظام سے یہ ڈبل زیادہ قبیح اور دہری قباحت رکھنے والا اور من نوان وہی نظام ہے پھر کچھ اعتراضات کرنے والے کی لوکال کرنے والے بحث تقرار کرنے والے مضب زبین ابین ازالک وہ جو ڈامہ ڈھولیں ابھی تقصود کی حرمت کو ماننا نہیں چاہتے ان کا اگلا کرٹسزم اور اتقاہ معاملہ اعتراضی ہوتا ہے اچھا یہ تو جبرن لیا جاتا ہے نا سود تو تب ہی اثرات آتے اگر دونوں فریقین کی رضا مندی سے ہو تو پھر کیا کراہت ہے دونوں فریقین کی رضا مندی سے ہو کرز دینے والا مقروض دونوں آپس میں رضا مندی کے ساتھ کریں تو پھر کیا کباہت ہے یہ تو مسیبت ہے مشکت ہے جبر ہے پھر کیا کباہت ہے سب سے بڑی کباہت یہ ہے کہ یہ یاد رکھئے کہا اللہ کے حلال اور حرام میں انسان کی رضا کو کوئی مداخلت نہیں انسانوں کی رضا مندی کی بنیاد پر ایک حرام چیز حلال نہیں بن جایا کرتی اگر دو فریقین ایک حرام کام آپس کی رضا مندی سے کرنے لگے تو وہ حلال نہیں ہو جاتا میں آپ کو مثال دوں اگر زنا بالرزا کی جب مرضی سے زنا کیا جائے اور اپنی رضا مندی سے زنا کا ارتکاب کیا جائے تو کیا وہ زنا نہیں رہتا زنا حرام ہے اور زنا زنا ہی رہے گا بے شک وہ دونوں فریقین کی زنا مندی کے ساتھ ہوں حرام فریقین کی رضا مندی پر حلال نہیں ہوا کرتا وہ حرام ہی رہتا ہے پھر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں اچھا یہ تو جو سود کی حرمتیں آپ نے سمجھائیں اور اس کی قباہتیں سمجھائیں وہ تو اس لیے نا کہ مار کپ بہت زیادہ ہے شرح سود کی بہت زیادہ ہے تو اس لیے یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں اگر لون کے اوپر شود کی شرح ذرا گھٹا دی جائے تو پھر تو کوئی قباہت نہیں یہ اثرات جو آپ نے اتی لمبی تقریر کر کے کہ یہ وہ تو اس لیے ہو رہے ہیں کہ وہ بیچارہ جو سود دینے والا ہے اس کو بہت زیادہ شرح اور مار کپ دینا پڑتا ہے تو اس لیے وہ بیچارہ جلتے اور تڑپتے اس سود میں اور سسک سسک کے جان دے دیتا ہے تہماشی طور پر تو اگر ہم سود کی شرح ہی گھٹا دیں اور وہ مار کپ کا ریٹ کھٹا دیا تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے پھر تو لے بھی سکتے ہیں دے بھی سکتے ہیں پھر کوئی نیگڈیو ایفیکٹ تو نہیں کریئٹ ہوں گے اچھا میرا جواب ہمیشہ یہی ہوتا ہے اب بھی یہی جواب یاد رکھیں ایک لکمہ خنزیر کا ہو یا دھالی بھر کے خنزیر کا گوشت کھایا جائے حرام حرام ہی ہے ایک چسکی شراب کی پیالے سے لی جائے یا پورا گلاس کھٹ کھٹ چڑھا لیا جائے بات ایک ہی ہے اس سود کی اس سود کے شرح کو کم کر دینا یا گھٹا دینا یا بڑھا دینا اس کی خرمت کی کیٹگری کو چینج نہیں کرتی جو چیز حرام ہے اس کی قسرت بھی حرام ہے اور اس کی قلت بھی حرام ہے حرمت بزاتے خود حرمت ہے اس کا زیادہ یا تھوڑا ہونا اس کی حرمت کو بڑھاتا یا گھٹاتا نہیں ہے پھر اعتراض کرنے والے جو سمجھ بھی جاتے ہیں مان بھی جاتے ہیں وہ اگلا اعتراض ہی کرتے ہیں ہم پھر کریں کیا آج ہمارا سسٹم اس کے بغیر نہیں چل سکتا یہ ہمارے سسٹم کے لیے یوسفل ہے یہ ہمارے ایکنومک سسٹم کا حصہ بن گیا ہے ہماری بزنس کے لیے ہماری ایکنومک سسٹم کے لیے یہ بہت مفید ہے یہ بینکاری سسٹم مفید ہے حرام چیز اور مفید آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو یہ بھی فرمایا تھا شفا نہیں ہے کوئی حرام چیز مفید نہیں ہو سکتی اچھا میں چیلنج کر دیتی ہوں ہم بھی کر دیا کریں قرآن میں جتنی چیزیں حرام ہیں لوگوں کو کہیے گا جو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو بینکنگ سسٹم آج ہمارے لیے انڈسپینسبل ہے انوائیڈبل ہے ہمارا سسٹم اس کے بغیر نہیں چل سکتا یہ بہت یوسفل ہے انٹرنیشنلی ہم انٹریکٹ کر سکتے ہیں جس بکاوز آف دس سسٹم کوئی حرام کرتا چیز یہ دکھا دیجئے مجھے فہرس لا کے بتا دیجئے کوئی حرام کرتا چیز مفید ہے زنا مفید ہے جھوٹ کوئی فائدہ ہے چوری کوئی فائدہ ہے شراب غیبت چگلی کوئی قرآن اور حدیث کا حرام کرتا عمل یا حرام کرتا ایکٹیوٹی لا کے دکھا دیجئے جس پر یہ پتا چل جائے کہ یہ حرام کرتا چیز مفید ہے خنزیر کا گوشت کھانا مفید ہے شراب پینا مفید ہے یا زنا عام کرنا مفید ہے یا جھوٹ بولنا مفید ہے یا چوری کرنا مفید ہے یا قتل کرنا مفید ہے کوئی قرآن اور حدیث کا حرام کرتا عمل آپ لا کے دکھا دیجئے جو معاشروں کے لئے گھرانوں کے لئے افراد کے لئے مفید ہو کوئی قرآن حدیث کا عمل حرام کرتا عمل مفید نہیں ہے اور وہ وہ حرام کردہ چیز واحد وہ چیز جس پر اللہ نے جنگ کا اطلاع کر دیا وہ حرمت مفید ہے اس کے بغیر سسٹم نہیں چلتا وہ سسٹم کے لیے ضروری ہے کوئی حرام کردہ چیز نہ مفید ہوتی ہے نہ فائدہ مند ہوتی ہے نہ شفاق کا ذریعہ بنتی ہے اور نہ ہی لازمی ہوتی ہے یہ چیزیں جب دک ذہن سے نکلیں گی نہیں نا اور ہم کھرچیں گے نہیں ان کو معاشرے سے تب تک یہ چیزیں eradicate نہیں ہو سکتی سارا کچھ سمجھانے کے بعد مرغے کی وہی ایک ٹانگ پر لوگ کہتے ہیں پھر اب ہم کیا کریں اب ہم کیا کریں ہم تو فسے ہوئے ہیں اس میں ہم کیسے نکلیں ہم نہیں نکل سکتے ہم مجبور ہیں ہم مجبور ہیں ہم ملج گئے ہیں سسٹم کو اب ہم eradicate نہیں کر سکتے اب ہم کیا کریں فسے ہوئے اس کی دلدل میں لیکن ہم نہیں نکل سکتے اچھا کیا کریں پھر جب وہ ہندو سر پہ مسلط تھے جب انگریز حکمران تھے ہندو مارتے تھے کاٹتے تھے سکھ جلاتے تھے بیٹیوں کی حظمتیں لوٹتے تھے تب بھی تو مجبور تھے کیا خیال ہے برے صغیر پاکو ہند میں جب غلامی کے شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے تب بھی تو مسلمان مجبور تھے غلامی کی دلدل میں جب مسلمان فسے تھے تب بھی مجبور اور لاچار تھے آج سے زیادہ مجبور تھے آج سے زیادہ کمزور تھے آج سے زیادہ نہتے تھے آج سے زیادہ خالی ہاتھ تھے تب کیا کیا تھا حکومت بھی ہماری نہیں تھی خطہ بھی ہمارا نہیں تھی کنٹرول بھی ہمارا نہیں تھی کچھ بھی ہمارا نہیں تھی اوپر سے مارے بھی جاتے تھے پیٹے بھی جاتے تھے جلائے بھی جاتے تھے تومتیں بھی لگائی جاتی تھی اور سس قید اس وقت کیا کیا تھا دو سو سال ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا حال ویسے کا ویسا رہا تھا لیکن جب اٹھ گئے تھے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا کلمہ لے کر اٹھ گئے تھے تو کیا خیال ہے کوشش کرنی پڑی تھی قربانیاں دیں تھی جلے تھے جلائے گئے تھے کٹے گئے تھے ماں کے سامنے ان کی ان کے جوان بیٹوں کے سر بھی کاٹے گئے باپوں کے سامنے ان کے بیٹوں کی خون کی ہولی بھی کھیلی گئی ماں کے سامنے ان کی جوان بیٹیوں نے اپنی عصمتوں کو بچانے کیلئے کنوں میں چھلانگیں بھی لگائیں اور باپوں اور بھائیوں کے سامنے جوان بچیوں کی عصمتیں پاش پاش پہ کی گئیں یہ سب قربانیاں دیں لٹے پھٹے قافلے جلے جلائے کٹے مازور قافلے تھوڑی قربانی دی تھی ایک نسل نے قربانی دی تھی کٹ گئی تھی وہ نسل خالی ہاتھ کنگلی مفلس ہو گئی تھی وہ نسل لیکن خطہ تو مل گیا تھا نا ازاد ریاست تو مل گئی تھی دنیا کے نقشے پہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان تو نمودار ہو گئی تھی خطہ قربانیوں کے بغیر نہیں ملا تھا خطہ لینا تو اصل کام ہی نہیں تھا خطے کے بعد نفاظ اسلام کرنا اصل کام تھا خطہ اتنی قربانیوں سے ملا تھا آپ کا خیال ہے کہ اصل کام بغیر قربانی کے ہو جائے گا نہیں ہوگا نہ یہ زمین کا ٹکڑا نہ یہ ازاد ریاست بغیر قربانیوں بغیر خون بہائی بغیر آگ کے سمندر برداشت کیے یہ نہیں ملا تھا خطہ آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتی ہیں اپنی تاریخ خاک اور خون کی تاریخ کے ساتھ لکھا گیا تھا یہ خطے کا نام اتنی قربانیوں سے خطہ ملا تھا اگر اتنی قربانیوں کے ساتھ بھی نظام نافذ ہو گیا تو بڑے اچھے رہ جائیں گے قربانی دیئے بغیر یہ نظام اسلام نافذ نہیں ہوگا اسلامی نظام شریعت نافذ نہیں ہوگی جب تک قربانی نہیں دی جائے قربانی شرط ہے آزمائی شرط ہے ایک نسل اور شاید این ممکن ہے ایک بھی نہیں ایک سے زیادہ نسلیں اپنی مالی اپنے ایکناومک اپنے مال کی قربانی دے گی جیسے وہاں قربانیاں دی گئی تھیں یہاں بھی قربانی دی جائے گی مالوں کی کاروباروں کی بزنسز کی انڈسٹریز کی اپنے بیٹوں کی اور اپنے شہروں کی نوکریوں کی اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو اس بینکاری نظام کی ملازمتوں میں سے نکالنے کی قربانی دینی پڑے گی اور انشاءاللہ معاشرے میں سے سارے بیٹے سارے بھائی شارے شہر ان عمارتوں میں سے نکل آئے تو انشاءاللہ پھر یہ سودی بینکاری نظام کی عمارتیں دھڑام کر کے گرے گی اور پھر نئی سودی نظام کے علاوہ اسلامی نظام میں معیشت کے سسٹم اُبھریں گے قربانی دینی پڑے گی ان سارے کے سارے سسٹمز کو کلیپس کرنے کے لیے ایک نئی شاید زیادہ نسلوں کو قربانی دینی پڑے گی اپنے مالی معاملات اپنے کاروباروں میں سے سودی معاملات کو ایرادیکیٹ کریں گے کاروبار مندے پڑیں گے نقصان ہوگا مالی طور پر تنگیوں کا شکار ہوں گے کچھ کی نوکریاں جائیں گی کچھ کے بزنسز فلارش نہیں کریں گے کسی کی انڈسٹری ایک سے دو نہیں بنیں گی کسی کے گھر میں حالات تنگ ہو جائیں گے کسی کو پرویڈنٹ فنڈ نہیں ملے گا کوئی گھر بیٹھ کے دیفنس سیونگ سرٹیفیکٹ کہ پروفٹ نہیں کھائے گا اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد تنگی ہوگی کچھ نسلیں انشاءاللہ یہ قربانی دیں گی تو اس ہی بستی میں یہ نظام آئے گا ایک نسل تنگ رہے گی دوسری نسل تنگ رہے گی پھر اسی معاشرے میں سے مشارقہ اور مداربہ کرنے والے لوگ نکلیں گے معاشرے کی ضرورت ہوگی تو ایسے امانتدار تاجر نکلیں گے کچھ ماں کے کچھ بہنوں کے بھائی نکلیں گے اور پھر وہی اسلامی مشارقہ اور مداربہ کا سسٹم جو سود کو آلٹرنٹیف سسٹم آف پینکنگ ہے وہ کریئٹ ہوگا ایک چیز نکلے گی تو دوسری آئے گی حرام نکلے گا تو حلال آئے گا لیکن قربانی شرط ہے اگر ہم بیٹھے رہے خطہ لے کر بیٹھے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم بیٹھے رہیں گے اور خود سے خود کوئی موجزا ہو جائے گا اللہ کی طرف سے اور یہ سسٹم ایمپلیمنٹ ہو جائے گا ایسا نہیں ہوں گا اپنے گھڑوں میں بیٹھے رہے اپنے دیفنس سیونگ سرٹیفیکٹس کا پروفٹ بھی کھاتے رہے اپنے پروفیڈنٹ فنڈز بھی دیتے رہے اپنی فیکٹریز کے لیے لون بھی رہتے رہے لیزنگز اور لوننگز بھی کرواتے رہے اور ایک دن صبح جیو نیوز پر اعلان ہو ناظرین آسمان سے فرشتے اتریں اور سودی بینکاری نظام کو ختم کر دیا گیا اب آپ سے درخواست ہے اسلامی نظام میں معیشہ سے فائدہ اٹھائیے ایسے نہیں ہوگا ہم اس چیز پر تھکیاں لگا کر بیٹھیں کہ ایسے موجزہ ہو جائے گا قرآن پڑھنے والے بھی اس بات کے حریص ہیں کاش یہ نکل آئے اور کاش میں نہ یہ کاش آٹھ سے نہیں بنا کرتا قربانی دینی ہے لازمان دینی ہے اور آج اگر قربانی دینے پر تیار نہیں اور نفاظ اسلام اور شریعت معاشی نظام اسلام کا چاہتے ہیں اور کرنے کو کچھ تیار نہیں تو پھر وہی رویہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تن ہے انہوں نے کیا کہا موسیٰ تم اور تمہارا خدا تم دونوں جاؤ ہم کہاں بیٹھیں انہاں ہنا قائدون ہم تو یہی بیٹھیں موسیٰ تو اور تیرا خدا جا تو جنگ کر جب فتح ہو جائے گی تو پھر ہم بھی آ جائیں گے ایسے نہیں ہوگا تو لہٰذا قربانی شرط ہے اس سارے کے سارے کچھ اترازات ہیں میں نے آپ کو ان کے جوابات اس لیے دے دیئے تاکہ آپ جب لوگوں کو کل قائل کرنے لگیں تو آپ کے پاس آپ کی لوجک اور آپ کے پاس آپ کی دلیلیں موجود ہیں اس پس منظر سے اب ان آیات کو پڑھئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سہ ہے ان کا حال اس شخص کا سہ ہے جسے شیطان نے چھو کر بابلا کر دیا اور اس کی حالت میں اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت پر تو آخر سودی جیسے چیز ہیں حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اتنی واضح ہدایت دینے کے بعد اللہ نے فرمایا لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیخت پہنچے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے شاید جن کو واقعتاً آج کے بینکاری نظام اور اس کے سودی نظام کی حرمت کے بارے میں پہلے پتہ ہی نہیں تھا لاعلم تھے کہ شاید یہ واقعی ہے خرام میں لیکن اب قرآن حدیث تفسیر شرعہ سب کے ذریعے اب جس تک کی بات پہنچ گئی ہم پہنچے ہوئوں میں سے ہیں ہم پہنچے ہوئوں میں سے ہیں الحمدللہ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیخت پہنچے آئندہ وہ سود خاری سے باز آجائے کسی شکل میں چاہے وہ دیفینس سیونگ سارٹیفیکٹس ہیں پرویڈن فانڈز ہیں چاہے تمہارا کوئی سودی بینکاری نظام ہے چاہے لون لینے ہیں بزنس اس کو فلارش کروانے کے لیے یا اپنی فیکٹری بنانے کے لیے آئندہ سے باز آجو جو کچھ پہلے وہ کھا چکا سو کھا چکا استغفراللہ ربیم اس کا ماملہ اللہ کے حوالے پہلے کھائے پر بھی اللہ نے بخشش کا ماملہ نہیں کہا کہا جو پہلے کھا چکا وہ کھا چکا اس کا ماملہ اللہ پر ہے جو اس حکم کے بعد بھی یعنی یہ سب واضح احکامات پڑھنے کے بعد حرم الرباہ کا لفظ پڑھنے کے بعد جو اس حکم کے بعد اسی حرکت اسی حرکت کا کیا وہی سود لینے دینے کا آدھا کرے گا یعنی اس کو ریپیٹ کرے گا وہ کیا ہے وَأُلَائِكَ اصحاب النار یہ لوگ آگ والے ہیں ہم فیخہ خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں خلد فی نار آگ میں ہمیش کی کا تذکرہ کیا جا رہے ہیں سود کی حرمت کو سمجھنے کے بعد سود کی حرمت کو سمجھنے حرم الرباہ کی حقیقت کو قرآن اور حدیث اور تفسیر سے پہچاننے کے بعد جو شخص اسی کام میں پھر الجھے گا جو اس کو ریپیٹ کر کے اس کا عادہ کرے گا اس کے لئے اللہ نے واضح طور پر فرما دیا وَأُلَائِكَ اصحاب النار یہ جہنم والے ہیں اور اس کے لئے خلود فی نار ہمیش کی ہے آگ میں اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جس چیز کے لئے نار کا تذکرہ جہنم کی آگ کا تذکرہ ہو وہ گناہ اللہ کی نظر میں کبیرہ گناہ ہے تمہارا خیال ہے یہ بڑھ جاتا ہے يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا اللہ تو سود کا مٹھ مار دیتا ہے تمہاری نظر میں بڑھتا ہے نہیں اللہ کے نزدیک مال ہی ختم برباد ہو جاتا ہے تو بتلوا مالکم تمہارا مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اور وہ تو صدقات کو نشونما دیتا ہے پیچھے ہم نے پڑھتا ہے کتنی نشونما جب تم میں سے کوئی حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو بڑھا کے کتنا پہاڑ جتنا بڑھا کرتا ہے اور وہ بڑھا دیتا ہے صدقات کو اور اللہ لا يحبو نہیں وہ محبت کرتا کوئی سود کے احکامات کو سمجھنے جاننے کے باوجود دانستہ سود کھانے والے لا يحبو اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج ہو جاتے ہیں اللہ ہم لا تجلنا منہم اللہ ہم ان بدبختوں میں سے نہ بنا دے اللہ ہم انی اصالکا حبکا وحب من يحبکا وعمل اللذی يبلغنی حبکا لا يحبک کل کفار اسیم اللہ سود خور کے لئے پھر یہاں پہ کیا لفظ استعمال کر ہے کفار فعال کے وزن پر پرلے درجے کا کتڑ کافر وہ جس کو سود کے حکمات کی حرمت سمجھا دی جائے بتا دی جائے بیان کر دی جائے اس کی اہمیت بتا دی جائے خلود فن نار کا تذکرہ کر دیا جائے پھر جا جا کے سود کھائے وہ کون ہے اللہ کے حکمات کا انکار نہیں کٹڑ انکار کرنے والا پکا کٹڑ کافر ہے اسیمن پرے درجے کا پرلے درجے کا گناہکار مبالگے کی حد تک گناہ کرنے والا اس کے برعکس انہلزین آمنو وہ لوگ جو مان لیتے ہیں قرآن کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں اللہ کی مانتے ہیں قرآن کو مانتے ہیں قرآن کی مانتے ہیں اور مان کے عمل اسوال حات نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے عجر ان کے پاس رب کے پاس ان کا عجر اور ان کے لئے کوئی خوف اور غم کا موقع نہیں تو پھر تم کیا کرو واضح طور پر سنانے سمجھانے بتانے اور تمبیخ کرنے اور سودھ خور کا اصل انجام اور اللہ کے ہاں اس کا درجہ بتانے کے بعد اللہ نے آیت نمبر 278 میں کیٹیکوریکل حکم دے دیا یا یوحل زین آمن اتقل دیکھو اللہ سے در جاؤ پرہیزگاری کرو اللہ سے در جاؤ اللہ سے بچ جاؤ و ضرور چھوڑ دو ضرور کا مطلب چھوڑ دو leave, abolish get rid of چھوڑ دو ما باقیہ منر ربا جو تمہارا باقی بچا ہے سودھ میں سے اگر تم نے کسی کو کرزہ دیا ہے اس کا کچھ مال بچ گیا ہے کوئی سودھ کی شرعہ بچ گئی ہے اس کا معاف کر دو تم نے کہیں defense saving certificates میں مال جمع کیا ہے یہ تین گناہ یہ پانچ گناہ ہونے والا ہے ضرور ما باقیہ منر ربا چھوڑ دو سودھیں معاملات جتنے ہیں تم نے کوئی سودھیں لون لیا جتنی جلد از جلد ادا کر سکتے ہو اس کو دے دو چھوڑ دو جو باقی بچا ہے سودھ میں سے ان کن تم مومنین اگر تم اپنے قلمہ کو ہونے کا اعلان کرتے ہو تم قلمے کا اقرار کرتے ہو اپنے ایمان کا تمہیں گمان ہے اپنے ایمان کا تم دعویٰ کرتے ہو اپنے ایمان کا تم اقرار کرتے ہو تو تم کیسے ماننے والے ہو تمہیں اتنا بڑا حکم سمجھا دیا تم اللہ کو مان کے اللہ کی مان ہی نہیں رہے اپنے والے ہو تو یہ پڑھنے کے بعد اپنا باقی سودھ چھوڑ اگر یہ پڑھنے کے بعد بھی تم اپنا باقی سودھ چھوڑو گے نہیں نا چالا پھر اٹھو تیار ہو جاؤ تیاری پکڑو پھر کس کی بہارب من اللہ ورسول استغفراللہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے سودھ کھانے والوں کی بہت بڑی جسارت ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالی للقار کے کہہ رہے ہیں سودھ خارو یہ سب کچھ کھانے کے باوجود پڑھنے کے باوجود اگر تم نے ابھی تک ایمان نہیں لائے تو پھر بس ٹھیک تم تو کھل نم کھل اللہ کے ساتھ مخالفت کر رہے ہیں اللہ کی نافر مانی کر رہے ہیں پھر اٹھو تیار ہو جاؤ تیاری پکڑو اپنے آلات جنگ تیار کر لو اور اس طفعہ جنگ تمہاری اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بھاری آیات ہیں سودھ خوروں کے لئے میں پھر دوہر آ رہی ہوں قرآن میں واحد حرام کردہ عمل جو قابل جنگ ہے جس کا کرنے والا وہ سودھ ہے حدیث میں حرمت موجود ہے مانعین زقاة آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشکر تیار کیا تھا حضرت ابو بکر نے روانہ کیا مرتدین جھوٹے دایان نبوت اور پھر شراب پینے والوں کے لئے بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف بھی ایک اسلامی معاشرے میں جنگ کا اعلان کرنے کا حکم دیا تھا لیکن یہ چیزیں یہ چیزیں حدیث میں قرآن میں حرم من اللہ ورسول ہی حرم الرباہی کے عمل کے لئے جنگ تو ویسے بڑی خوفناک سی اور حیبتناک سی چیز ہے کہ نہیں جنگ کا تو نامیں سن کے کیا خیل انسان کی عوثان خطا اٹھتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بڑا ایک حیبتناک نظار ہے اور دل دہلا دینے والا ایک تجربہ ہے جنگ کسی دوسری قوم میں جنگ کے شولے اور دھوئیں اٹھتے ہوئے دیکھتے تو یہاں بیٹھ کے ڈر لگتے ہیں ایسا ہے کہ نہیں اتنا ڈرتے ہیں ہم جنگ سے وحسیت قوم بھی اتنا ڈرتے ہیں میں کہتی ہوں یہ جہالت کی بات ہے اور یہ خبت سوار کر دینے کی بات ہے کہ واقعی شیطان نے پاگل کر دیا یہ پاگل قوم کی نشانی ہے کہ وہ ہندوؤں سے جنگ پر ڈرتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ پر ڈرنی لگتا ہندو یہ جو سرحد پار بیٹھے ہیں ذرا سا پتا چلے کہ ہندوؤں کی فوجیں انڈیا کی فوجیں سرحد پر آ گئی ہیں تو ہمارا ایکنومک سسٹم دسٹرب ہو جاتا ہے انویسٹمنٹس ختم ہو جاتی ہیں پاکستان انسیکیور ہو گیا ہندوؤں کی جنگ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی فوج جتنی بڑی آرمی وہ وائٹ الیفنٹ جس پر خرچہ کر کر کہ ہماری ڈیفینس ہماری سیکیورٹی کا جو بجٹ ہے نا وہ ہماری ایڈوکیشن اور ہمارے ہیلتھ کے بجٹ سے زیادہ ہے آپ کو پتا ہے ہمارے بجٹ میں ہماری ایڈوکیشن کا اور ہماری ہیلتھ کا اتنا بجٹ نہیں ہے جتنا ہم ڈیفینس پر لگا دیتے ہیں کیوں ہمیں ڈر بڑا ہے ہندوؤں سکھوں کی جنگ کا ہندوؤں سکھوں کی جنگ سے ہم ڈرتے ہیں اور بحثیت قوم ایک مملکت ہم سودخاری میں ملوث ہو کے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر خواب ستا لگے اس اللہ کے ساتھ جنگ کا متنبع کیا جا رہا ہے وان کیا جا رہا ہے ہوائیں اس کی ہیں باطل اس کے زمین اس کی ہے دریا اس کے ہیں سمندر اس کے یہ زمین کے نیچے والی پلیٹیں اس کی ہیں اور کتنی دفعہ ٹکرات چکی ہمیں اور آپ کو خوف ہی نہ آیا تو مگر اب بھی سودی نظام کو سمجھنے کے بعد اس سے باز نہیں آوگے تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ پر تیار ہو جا ہوا انتب تم یہ سننے کے بعد اگر تم توبہ کر لو اللہم جہلنی من الطوابین و جہلنی من المتطخرین یہ سننے کے بعد اگر تم توبہ کر لو تو پھر جو تمہارا اصل سرمایہ تھا جو تمہارا اصل زہر تھا وہ لینے کے تم حق دار ہو مارا دین بہت ہی پریکٹیکل ہے اور بے جا تشدد نہیں ہے اصل سرمایہ اصل زہر لینے کے تم حق دار ہو نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا تمہارا کردار اگر تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے محلت دے دو اور جو صدقہ تم کروگے تو یہ تو تمہاری لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو اس دن کی رسوائی اور مسیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کے پاس واپس ہوگے وہاں ہر شخص کو وہاں ہر شخص کو اس کی کمائیوی نیکی اور بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہیں ہوگا یہاں پر چونکہ یہ سود کا معاملہ کرز اور لون پر ہوتا ہے تو یہاں پر چونکہ وہ سود کی معاملے کی ممانیت کی گئی ہے تو پھر کرز کے حوالے سے پھر ایک اور خوبصورت اور احسن طریقہ سکھایا گیا کہ دیکھو اگر تمہارا کرز خواہ جو ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر کیا کرو اس کو مولت دے دو اس کے کشادہ دست ہونے تک مالی فراخی تک اس کو مولت دے دو اور ویسے ہی اگر تمہارا مکروز تنگ دست ہے اور مالی طور پر وہ کرز ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو یہ مال تم اس پر صدقائی کرتا تو تمہارے لیے بہترین ہے یہ تمہارے لیے صدقائی جاریہ بن جائے گا معاملہ کیا بتایا جاریہ کہ دیکھو اگر تم نے کسی کو کرز دیا ہے اور وہ تمہارا مکروز ہے اور مکروز ابھی مال ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جائے کیا کر دو اس کو مخلط دے دو اور ویسے مال ہی اس کو صدقہ کر دو تو تمہارے لیے بہترین ہے اور حدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی وعدہ فرمایا کہ جب ایک کرز دینے والا اپنے مکروز کو جب ایک کرز دینے والا اپنے مکروز کو ایک خاص میاد کے لیے کرز کی مخلط دیتا ہے تو اس مخلط میں اس کے لیے صدقے کا عجر لکھ دیا جاتا ہے اس کو ایسے سمجھیں دو افراد ہیں اے اور بی علف بے علف نے بے کو کرزہ دیا اور کرزہ دیتے وقت اس بات کا پابند کیا کہ تم ڈسیمبر کے آخری ہفتے تک مجھے میرا یہ دس ہزار کرزہ واپس کر دوگے لیکن ڈسیمبر کے آخری ہفتے میں بھی یہ جو بے ہے اس کے پاس اتنی پجت نہیں ہے مالی فراخی اتنی نہیں ہے کہ یہ دس ہزار اس کو واپس کر دے تو قرآن کیا بتا رہے حدیث کیا بتا رہی ہے کہ علف کے لیے پسندیدہ کیا ہے کہ اس مکروز کے اوپر دھونس اور روح اور پریشرائز کرنے کی بجائے کیا کرے اس کو کرز کی محلت دے دے اور حدیث کیا بتا رہی ہے کہ اس دس ہزار کی ادائیگی میں وہ جتنے دن محلت دے گا اس کو ہر روز دس ہزار روپیہ صدقہ کرنے کا عجر لکھ دیا جائے گا اللہ اگر تو نے مال دیا بھی ہے تو اس کو راہِ لِلہ رب کی رضا کے لیے بندوں کی خدمت کے لیے خرچ کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر 273 سے لے کے 281 ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر سود کی حرمت پر مباحثہ اور تبصرہ فرمایا ہے ان آیات اور تقریباً چالیس احادیث جس پر تمام آئمہ اکرام متفق بھی ہے یہ قرآن کی سورہ بکرہ کی آیات 38 سپارے کی رکو کی آیات اور تقریباً چالیس احادیث جس پر تمام آئمہ اکرام آئمہ عربہ تمام ان چالیس احادیث پر متفق بھی ہیں ان سے سود کی کراہت اور سود کی حرمت ثابت کی جاتی ہے سود کے حوالے سے حدیث کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا ایک زمانہ یہ قرب قیامت کے علامات میں سے ہے ایک زمانہ وہ آئے گا جب سود کا بخار سب کو پہنچے گا یعنی اتنا رائج ہو جائے گا کوئی ایل سی کھولنے کوئی کریڈ کارڈ کے لیے کوئی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے لیے کوئی نہ چاہتے ہوئے بھی سودی معاملات کے اندر ملووث ضرور ہو جائے گا یہ آج کا دور وہ ہے ایک دور وہ آئے گا جب سود نہیں سود کا بخار سب کو پہنچے گا یہ نہیں اس کے کچھ نہ کچھ حسرات ضرور فیل ہوں گے اسی طرح آپ صلی اللہ آئی صلی اللہ حدیث کے الفاظ میں فرمایا جس نے سود کا ایک درہم بھی جان بوجھ کے کھایا اس کو پتہ یہ سود دی مال ہے جس نے ایک اور یاد رکھے گا ایک درہم کبھی بھی نہیں ہوتا جب آتا ہے جس نے ایک درہم بھی سود کا جان بوجھ کر کھایا اس نے چھتیس دفعہ اپنی ماں سے زنا کے برابر گناہ کیا استغفر اللہ ربی وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم ہر ہی کام میں یہود کی پیروی کرو گے ان کے اکتر ان کے بہتر یہ کام میں یہود اور نسارہ کی پیروی کرو گے یہاں تک بل کی گو میں گھسیں گے تم بھی وہاں گھس ہوگے اور اگر وہ ماں سے زنا کریں گے تو تم بھی کرو گے واقعتا اگر یہود نے یہ سسٹم لانچ کیا ہے جو ماں سے زنا کے برابر ہے تو واقعی عجمت سود کی سود کے گناہ کی سات شاخ ہیں کہیں سات آتا ہے کہیں ستر اکثر میں ستر کے الفاظ ہیں سود کے گناہ کی ستر شاخ ہیں جس میں سے سب سے کم شاخ کا گناہ ماں سے زنا کے برابر ہے استغفر اللہ رب اسی طرح معاشرے میں اثرات کیا رقم ہوتے ہیں دنیا کی زندگی میں یہ سود کیا کرے گا آپ نے فرمایا جس قوم میں جس قوم میں سودی لین دین عام ہو جائے آج کل تو سسٹم میں نہیں نہ چلتا ان بینکنگ کے بجائے جس قوم میں سودی لین دین عام ہو جائے تو ضروریات زندگی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں انفلیشن ابھی میں نے آپ کو سسٹم سمجھایا تو ضروریات زندگی یہ جو commodities of life ہیں necessities of life ہیں اس کی گرانی ہو جاتی ہے گرانی کا مطلب ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں مہنگائی ہو جاتی ہے اس معاشرے میں جہاں پہ سودی لین دین عام اور میں نے آپ کو اگرانی سرکل بتا دیا کہ کیسے مہنگائی ہوتی ہے اور جس معاشرے میں رشوت عام ہو جائے اس میں سے دشمن کا روب اٹھ جاتا ہے سوری اس میں دشمن کا روب بیٹھ جاتا ہے جس معاشرے میں رشوت عام ہو جائے سکھوں سے ہم ڈرتے آئی ایم ایف سے ہم لرستے جس قوم میں رشوت عام ہو جائے اس میں دشمن کا روب بیٹھ جاتا ہے اور جس قوم میں سودی لین دین عام ہو جائے اس میں اشیاء روز مرہ استعمال کی اشیاء کی گرانی ہو جاتی یعنی مہنگی ہو جاتی آپ صلی اللہ ہو علیہ وسلم نے فرمایا سود لینے والے دینے والے لکھنے والے لکھانے والے یہ بینکنگ جابز ہیں لینے والے دینے والے لکھنے والے لکھانے والے سب پر اللہ کی لانت لانت ہے قبیرہ گناہ اور لانت ہے جنت سے محروم ہو جانا اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا اور جہاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی جنت میں داخلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے بھی فرما دیا تھا ایشہ میں بھی داخل ہوں گا یہ ہے لانت سود خور کے لئے آپ نے فرمایا جس نے سود لیا وہ میرے ذمہ سے بری ہے جس نے سود لیا وہ میرے ذمہ سے بری آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بری و ذمہ ہو گئے ان امت کے افراد سے جسود لیتے اللہ سبحانہ تعالی رہ گیا کیا معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بری ذمہ ہو گئے سود کھانے والوں سے اللہ سبحانہ تعالی حریص کے الفاظ ہیں چار لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ ان کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا جس کے ذمہ اللہ نے لے لیا ہے مجھے بتائیں کہ وہ داخل ہو جائے گا سود کھانے والا شراب پینے والا والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا سود خور شراب والدین کا نافرما بردار اور یتیم کا مال کھانے والا اس لیے کے ساتھ ملتی دو حدیث اور بھی یہاں پہ چار کے الفاظ ہیں انہ حدیث میں تین کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے تین لوگ ایسے ہیں جو جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے حالانکہ جنت کی خوشبو سو سال کی مصافت سے آ رہی ہوگی شرابی سودخور والدین کا نافرما بردار وہ چار لوگوں میں یتیم کا مال کھانے والے کی ایڈیشن تھی اسی طرح لیلت القدر والے دن بھی جس کی دعا قبول نہیں ہوگی اس میں بھی یہی تین لوگ ہیں تین بدبخت ایسے ہیں جن کی دعا لیلت القدر والے دن بھی قبول نہیں ہوگی وہ رات جو عام دعا عام دعاوں کی قبولیت کی رات سلام انہیہ حتی مطلع الفجر لیلت القدر خیر منال شراب پینے والا اور والدین کا نف فرما برطار اور ویسے بھی آپ رزق حرام کے حوالے سے بھی جان چکے ہیں کہ حرام رزق کھانے والے کی نہ دعا قبول ہے نہ نماز قبول ہے اور نہ اس کا صدقہ قبول ہے دہرائیں آپ نے فرمایا اللہ پاک ہے اور پاک ہی مال کا صدقہ قبول کرتا ہے حضرت ساتھ بن نبی وقاس نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مجھے کوئی نسخہ بتائیں کہ میں مقبول دعا ہو جاؤ میری دعائیں قبول ہونے لگیں آپ نے فرمایا تھا رزق حلال کرلو یہ حرام رزق اپنا رزق حلال کرلو کوئی نسخہ بتائیں مقبول دعا ہو جاؤ میری دعائیں قبول ہونے لگیں آپ نے کہ رزق حلال کرلو پھر وہ حدیث کا واقعہ آتا ہے یہ خواہد سود کی حرمت کے حوالے سے نہیں ہے رزق کی حرام ہونے کے حوالے سے میں حدیث بتا رہی ہوں آپ نے فرما ایک شخص مسافروں کی آپ نے فرمایا آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے کہتا یا اللہ یا اللہ اس کی دعا کیسے قبول ہو اس کا کھانا حرام ہے اس کا پینہ حرام ہے اس کا لباس حرام کھانا پینہ لباس اگر حرم رباس سے ہوا تو دعائیں قبول نہیں ہوگی صدقہ قبول نہیں ہوگا اور دن کی نماز قبول نہیں ہوتی یہ حرم ربا یہ حرام ہے سود حرام ہے جانتے بوچتے ایک لکمہ حرام رزقہ کھاتا ہے اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوتی مجھے بتائیں جس کی نہ نماز قبول ہوگی نہ صدقہ قبول ہوگا نہ دعائیں قبول ہوگی رسول اللہ نے برات دیکھنا چاہتے ہیں جہنم میں حال کیا ہوگا حشر میں حال حدیث بتاتی میدان حشر میں حدیث بتاتی ہے کہ سود کھانے والے قیامت کے دن باولے ہوں گے دنیا میں بھی باولے تھے لوگوں کو باولہ کرتے تھے خود بھی باولے ہوں گے میدان حشر وہ پچاس ہزار سال کے برابر جو دن ہیں یہ باولے ہوں گے ایسے جیسے باولے کھتے نے کٹا ہوئے میدان حشر مسود خوروں کا انجام وہ باولے اٹھائے جائیں گے اور جہنم میں رسول اللہ کی دو حدیث ہم فی ہا خالدون حالت کیا ہے حدیث بتاتی آپ نے فرمایا یہ شب میراج کا مشاہدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے پیٹ گھڑوں جتنے بڑے تھے سامپوں سے بھرے ہوئے تھے مجھے کچھ لوگ دکھائے گئے جن کے پیٹ گھڑوں جتنے بڑے تھے سامپوں سے بھرے ہوئے سودھ کے سامپ اپنے پیٹوں میں بھر رہے تھے لوگوں کو کچلتے تھے آج لوگ ان کے پیٹوں کو کچلیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سرخ ندی دکھائی گئی آپ نے فرمایا میں نے ایک سرخ ندی دیکھی کچھ لوگ بڑی مشقص سے تیر کر اس کے کنارے خون کی ندی ہے شاید بڑی مشقص سے تیر کر اس کے کناروں پر پہنچتے تھے وہاں پر کچھ فرشتے موجود تھے یہ جہنم کے داروگ آئے نا وہ ان کناروں پر پہنچنے والے تیر کر پہنچنے والے سرخ ندی میں کناروں پر تیر کر مشقص سے پہنچنے والوں کا مو پکڑتے تھے ان کی بچیں چیرتے تھے اور پھر ان کے مو میں آگ کے انگارے اور پتھر ڈال کے ان کو واپس دھکیل دیتے تھے استغفر اللہ ربی آپ نے پوچھا یہ کون ہے یہ بار بار دھکیلے جانے والے اس سرخ ندی میں یہ کون تھے جو بار بار سودی کاروبار سے سودی نفع لیتے سود کیا ہے ڈیفینیشن یاد رکھئے کہ سارا مسئلہ سیٹل ہو جائے گا کل کرز ان جرع نفن وخور ربا ہر ایک ایسا کرز ہر ایک ایسا کرز جو کھینچ لاتا ہے دیفنیٹ منافع وہ ربا ہے کل کرز ان جرع نفن وخور ربا یہ بار بار نفع کھینچ کے لوگوں کو ظلط اور بھوک میں دھکیل دیتے تھے کرز دیتے تھے لوگوں کو خون کی ندی میں دھکیل دیتے تھے لوگ مشکت سے آتے تھے پھر کرز لے کے ان کو واپس دھکیل دیتے تھے قیامت کے کانجام ایسا ہی ہوگا اللہ سبحانہ تعالی اللہ تیری توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے وما توفیقی اللہ بلہ تُو نے توفیق دی تو ان محفلوں میں حاصر ہوتے ہیں تُو توفیق دیتا ہے تو سنتے سناتے سیکھتے سکھاتے سمجھتے سمجھاتے ہیں اللہ ہمارا سینہ کھول دے اللہ ان احکامات کو سمجھا بھی دے اللہ ان دلائل کو ہمارے ذنوں میں جمع بھی دے ٹکا بھی دے ان دلائل اور ان جواز اور ان جوابوں کو اللہ شرح صدر سے ہماری زبانوں پر جاری بھی فرما دینا اللہ سبحانہ تعالی اس سودی بنکاری نظام کے خلاف اللہ ہمیں اللہ ہمیں اس آلائق قلمت اللہ کے لئے اپنی آواز بلند کرنے کی توفیق اتا بھی فرما دینا اللہ لوگوں کو سمجھانے والا بنا دے اللہ خود سمجھ کے اس سے اجتناب اور پرحیز کرنے والا بنا دے اللہ اس راستے کی رکاوٹیں اور پریشانیاں دور فرما دینا یا رحمان یا رحیم اللہ سبحانہ تعالی جتنے تیرے احکامات حرام ہیں ان کی حرمتوں کو سمجھنے کی توفیق اتا فرما اللہ حرام کی قراحت ہمارے دلوں میں دھلا دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ حرمتوں کی نفرتیں ہمارے دلوں میں اُنڈیلتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی مکرون نا پسندیدار شدید نفرت حرمت سے قرم چیزوں سے ہمارے دلوں میں ڈال دے اور اللہ سبحانہ تعالی حرام کی پہچان بھی اتا فرما دے اللہ حرام سے اجتناب آسان بھی بنا دے اور اللہ ہمارے گھر والوں کو ان معاملات نے ہمارا معاون اور مددگار بھی بنا دے یار خمالراخمین حلال اور حلال رزق ہم سب کے لئے آسان بنا دے اللہ رزقی حلال آسان فرما دے اللہ آسانی سے عطا فرما عزت اور عبرو کے ساتھ عطا فرما اور اللہ جتنا بھی زیادہ تھوڑا تو عطا فرمائے اللہ صبر کے ساتھ شکر کے ساتھ قنات اور توقل کے ساتھ ہر ہر حال میں راضی برعضہ رہنے والا حرام سے اجتناب کرنے والا خوش نصیب بنا دے اللہ اپنا رنگ قرآن اور حدیث کا رنگ اپنے اوپر چڑھانے کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارا نظام معیشت ہمارے گھر کا ہمارے معاشر کا ان بستیوں کا امت کے ساری بستیوں کا اللہ سبحانہ تعالی رنگ اسلامی نظام کا رنگ بنا دے اللہ سبحانہ تعالی اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کے لیے رزق کا حصول آسان کر دے ہمارے مردوں کو ان حرمتوں کی پہچان اطاف فرما دے اللہم جعلی من التوابین و جعلی من المتطخرین اللہم اکفنی ان حلالک ان حرامک و اغنینی بفضلک ان من سباک ربنا لا تزیقلوبنا بعد اسہدیتنا وحب لنا ملتن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانہ اللہم و بحمدک نشہدو ان لا الہ الا انتا نستغفرک و نتوبو علیک سبحانہ ربک رب العزتی اما یسفون والسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین سم آمین موسیقی